تو اب ہم دیکھیں گے کہ پی اچ پی کے اندر ڈو وائل لوپ کیسے کام کرتی ہے اب وائل لوپ میں اور ڈو وائل لوپ میں بس تھوڑا سا ڈیفرنس ہے وائل لوپ بیسیکلی تب ورگ کرتی ہے جب کوئی کنڈیشن ہم نے کوئی ایکزیکیوٹ کرواتے ہیں لیکن اس میں ایک سپیسیفک لیمٹ ہوتی ہے جب تک وہ کام نہ ہو جائے تب تک وہ کام ہوتا رہتا ہے کہ جب تک کوئی سپیسیفک کنڈیشن ایکزیکیوٹ نہ ہو جائے تب تک وہ ہماری کنڈیشن چلتی رہتی ہے تو ڈو وائل لوپ بھی آلموسٹ اسی طرح کام کرتی ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک لیمٹ بتا دیتے ہیں فور اگزمپل ایک نمبر ہے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں میں نے ایک نمبر لیا جو کہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ نمبر جو ہے تب تک بڑھتا رہے جب تک اس نمبر کی ویلیو جو ہے وہ سیمن نہیں ہو جاتی تو میں کیا کروں گا میں کہوں گا کہ ڈو اس کا یہ سینٹیکس ہے ہم سب سے پہلے ایسے ڈو لکھتے ہیں اور ڈو کے انڈ ہونے پر ہم لکھتے ہیں وائل اور وائل کے اندر ہم یہاں پر اپنی کنڈیشن لکھتے ہیں تو اب بیسیکلی ہوگا کیا کہ وہ میں نے اس کو بتا دیئے کہ یہ کام کرو ڈو ڈو کا مطلب ہے یہ کرو کب تک کرو وائل کے اندر میں اپنی کنڈیشن بتا دوں گا کہ یہ کام کرو جب تک اس باڈی کے اندر اس بریکٹ کے اندر میں جو کنڈیشن بتائی ہوگی جب تک ایسے نہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں جب تک میرا جو نمبر ہے وہ لیس تین ایکوال ٹو ٹین ہے ٹھیک ہے جب تک میرا نمبر لیس تین ایکوال ٹو ٹین ہے تب تب تک کیا کرو کہ ایک سٹیٹمنٹ پرنٹ کر کے مجھے دے دو ایکو کر دو اور کہو اور یہاں پہ ہم اس نمبر کو پرنٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں کہتا ہوں اور یہاں پہ میں نیکس لائن پہ چلا جاتا ہوں اس طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد مجھے اس نمبر کو ایک ویلیو انکریمنٹ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ابھی نمبر زیرو ہے تو زیرو ٹین سے چھوٹا ہے تو وہ انفائنائٹ لوب میرے پاس چلتی رہے گی تو مجھے ایک بار اس نمبر کو نمبر پلس پلس کرنا پڑے گا اور اب اگر میں اس کو سیف کروں تو آپ دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ رن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ نمبر زیرو سے سٹارٹ ہوا اور ٹین تک میرے پاس آؤٹپوٹ آگئی مطلب زیرو سے سٹارٹ ہوا تو سب سے پہلے اس نے یہ کیا اس کو پرنٹ کر دیا اور پھر چیک کیا کہ کیا نمبر زیرو ٹین سے چھوٹا ہے تو ہاں چھوٹا ہے تو دوبارہ پھر وہ چلا گیا اب میں نے کیا کیا تھا نمبر میں کیا آگیا 1 آگیا کیونکہ میں نے نمبر کو پلس پلس کر دیا پھر اس نے کہا 1 کے اندر یہ پرنٹ کیا پھر چیک کیا کیا 1 اس سے چھوٹا ہے تو ہاں چھوٹا ہے دوبارہ اوپر جلا گیا اب 2 اس طرح 10 تک یہ آئے گا جیسی 11 ہوگا تو چیک کرے گا کیا 11 10 سے چھوٹا یا equal ہے تو فالس ہو جائے کی سٹیٹمنٹ تو وہ اس کو پرنٹ نہیں کرے گا لیکن اگر میں کہوں یہاں پہ نمبر کو میں کر دوں مان لیجئے 12 ٹھیک ہے تو اب میرے پاس کیا ہونا چاہیے اب یہ بیسک ڈیفرنس ہے while loop میں اور do while loop میں اگر میں while loop کے اندر یہ کام کروں تو مجھے کچھ بھی output نہیں ملے گا لیکن اگر میں do while کے اندر یہ کام کروں تو مجھے ایک بار echo statement لازمی ملے گی اور وہ کیا ہوگی the number is 12 یہ statement مجھے ایک بار لازمی ملے گی حالکہ میری while condition جو ہے وہ فالس ہو رہی ہے تو ہم اس کو اگر run کر کے دیکھیں تو اس کو میں run کرتا ہوں دیکھیں the number is 12 میرے پاس output آ رہا ہے اب اگر میں اس کو simple while loop کے اندر لکھتا جو کہ ہم نے previous lecture میں cover کیا تھا while loop تو اس میں میرے پاس کچھ بھی output نہ آتا screen empty آتی تو اب یہ کیوں ہوئے ایسے کیوں ہوئے اب یہ سمجھتے ہیں اس سے پہلے اگر میں یہاں پہ echo کروں اپنے اس number کو تو ایک بار دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس number کے اندر کیا store ہے دیکھیں number کے اندر 13 store ہے 13 کیوں store ہے وہ اس وجہ سے store ہے کیونکہ میں نے اس number کو یہاں پہ number plus plus بھی کیا ہوا ہے number کی value مطلب یہ جو do والی body ہے یہ پوری کی پوری میری execute ہوئی ہے اسی وجہ سے output میں یہاں پہ number کی value بھی بڑھ گئی ہے اور جو اوپر statement تھی the number is 12 وہ بھی میرے پاس آ رہی ہے اب یہ execute ہوئی کیوں ہے کیونکہ یہ condition تو غلط ہوگی ہے کہ number جو ہے number کے اندر 12 ہے تو 12 جو ہے وہ نہ تو 10 سے چھوٹا ہے نہ 10 کے equal ہیں یہی basic difference ہے do while میں اور normal while میں do while میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے do کی statement جو ہے یہاں سے یہاں تک run ہوتی ہے اس کے بعد وہ condition چیک کرتا ہے کہ کیا میری جو یہ چیز ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو اگر تو غلط ہو ان case false ہو جو ہمارے case میں ابھی کے false ہے تو وہ کیا کرتا ہے اگلی بات دوبارہ run کرتا ہی نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر true ہو مطلب مان لیجئے یہاں پہ condition میری true ہوگی ہے یہ جو نمبر ہے یہاں پہ 8 تھا تو 8 جو ہے وہ چھوٹا ہے 10 سے تو وہ کیا کرے گا دوبارہ پھر اوپر لے جائے گا تو اب اگر میں اس کو save کر کے refresh کروں تو یہ دیکھیں 8, 9, 10 تین بار اس نے print کیا اور 11 بھی مجھے کر دیا کیونکہ میں نے اس کی value increment کر دیا تو 11 بھی میرے پاس آ رہے ہیں تو basically ہو کیا رہے ہیں کہ do while میں پہلے do condition execute ہوتی ہے اس کے بعد while کی statement چیک کرتا ہے اور اور اگر تو وہ true ہو جائے تو وہ repeat ہوتا رہتا ہے اگر false ہو جائے تو باہر نکلاتا ہے تو یہ basic سا ایک concept تھا while loop کا اور do while میں کیا difference ہے میں نے آپ کو یہ بھی clear کر دیا I hope آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا ویسے usually ہم do while یا while میں سے کوئی ایک ہی use کرتے ہیں جب بھی ہم programming کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ scenarios ایسے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں do while کا استعمال کرنا پڑتا ہے میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں do while کا بہت کم use کرتا ہوں میں زیادہ تار جو بھی کام ہوتا ہے for each سے کر لیتا ہوں for each loop سے وہ کام ہو جاتا ہے تو I hope آپ کو یہ ویڈیو clear ہو چکی ہوگی next ویڈیو سے ہم ایک proper project پہ کام کرنا start کریں گے سب سے پہلے ہم اس project کی basics دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہم اس project میں cover کرنے والے ہیں اس کے بعد پھر ہم وہاں سے ایک ایک جو ہمارا module بنے گا اس کو ہم solve کرنا start کریں گے تو ملتے ہیں ہم next ویڈیو میں